بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے جو ینگ سکولرز ہیں بگنرز ہیں ریسرچ میں جا رہے ہیں اور کسی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی انویسٹگیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریسرچ میتڈالوجی کیا ہوتی ہے اور پھر کون سا وہ میتڈ اختیار کریں یہ میتڈز کیا ہوتے ہیں ریسرچ کے دوران میتڈز کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریسرچ میتڈز آر دی ویریس پروسیجرز اینڈ سکینز یوزین ریسرچ سو آل دی میتڈز یوز بائی ریسرچر دیورنگی ریسرچ سٹیڈی آر ٹرم ایز ریسرچ میتڈز سو جتنی بھی ریسرچ کی انویسٹگیشنز ہوتی ہیں ٹاپکس ہوتے ہیں موضوعات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کو اپنا ایک ریسرچ میتڈ اختیار کرنا پڑتا ہے آپ کوئی ٹاپک تلاش کرتے ہیں پھر اس کے فیکٹ لگ پہنچنے کے لیے آپ جو راستہ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں سو میتڈز ایس ای وی آف ڈوئنگ سامتھنگ سائنٹیفکلی کوئیسٹنز کا آنسر کرنے کے لیے ہائپاؤتسز کا ریزرلٹ دینے کے لیے ڈیٹا کی فائنڈنگز کے لیے جو بھی ٹیکنیک آپ اختیار کرتے ہیں اس کو ہم ریسرچ کی زبان میں میتڈ بولتے ہیں اگر اس حوالے سے تھوڑی مزید بات کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایوری سائنس اور ایوری ٹاپک دی میتڈالوجی از ریلیٹیف ٹو دی پرابلم وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ جو آپ کا ریسرچ کوئیسٹن ہے جو آپ کا موضوع ہے جس موضوع پر آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو میتڈ اختیار کرنا پڑے گا جتنی بھی سائنسز ہیں ان کے مطابق ایک الیدہ الیدہ میتڈالوجی ہے اور اسی طرح کہ کوئی بھی میتڈالوجی کو ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ یہ بہت آلہ پائے کی ہے یا یہ بہت کم تر درجے کی ہے it's all depends about the research question or topic so there are as many different scientific methods as there are different kinds of problems so it is almost a general truth that the nature of the science or nature of the topic determines its methodology مثال کے طور پر اگر ہم natural sciences کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بہت سی popular methodologies یا method اختیار گیا جاتے ہیں اس میں analytical research ہے اس میں experimental research ہے اس میں deductive research ہے اس میں quantitative methodology ہے so these are some kinds of natural sciences methods اگر اگر ہم social sciences کی بات کرتے ہیں تو اس میں descriptively آپ چیزوں کو research کر سکتے ہیں method اختیار کر سکتے ہیں historical method بہت important ہے social sciences میں arts and humanities میں اسی طرح case study ہے اور comparative method ہے qualitative method ہے so these are some important or popular methods in social sciences so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ topic اختیار کرتے ہیں choose کرتے ہیں اس کے لیے اس topic اور اس question کے مطابق آپ کو method اختیار کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا topic اختیار کریں جس میں qualitative research required ہے اس کی لیکن آپ quantitatively data collect کریں تو یہ relate کرتا ہے یہ چیزیں correlate کرتی ہیں ایک دوسرے پر depend کرتی ہیں topic اور research problem کو سامنے رکھتے ہوئے آپ method اختیار کرتے ہیں تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو مختلف methods ہیں ان کی انفرادی طور پر کیا اہمیت ہے ان کی کیا description ہے اور ان کی کیا importance ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے تو آج کے لیے اتنی بہت شکریہ